دو پہلو ہیں ایک ہے مادی پہلو جس میں اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان نے اقل استعمال کر کے اپنی مادی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا لیا جانور وہی ہزاروں سال قرآنی اسٹائل میں زندگی گزار رہے ہیں اور انسان کی دوسری پہلو ہے روحانی میلے بھی ہوتے ہیں اور صاف سترے بھی ہوتے ہیں آپ نے دیکھو ہم جب کراچی سے آئے نا تو کراچی میں جو ہماری گورنمنٹ ہے لوگ برے نہیں ہیں گورنمنٹ بہت حالت خراب کیا ہے گندہ بنا دیا نا ہمارے کراچی کو لیکن آپ پاکستان کے جنگلوں میں جہاں انسان نہیں ہیں ان جنگلوں میں جائیں اور آسٹیلیا کے جنگلوں میں جائیں تو جنگل دونوں کے کیا ہیں صفائی سترائی میں سیم ہے بھائی یہ تو آسٹیلیا کا جنگل ہے یہاں کے جانوروں میں تو بڑی تمیز ہونی چاہیے یہ صاف ہونے چاہیے اور ہمارے جانور جنگلوں میں وہ تو بڑی تمیز ہونے چاہیے کیونکہ پاکستانی ہیں کیا خیال ہے بھائی بڑی تمیز اس سینس میں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ صفائی کا خیال نہیں کر رہی لوگ بڑی تمیز نہیں ہیں الحمدللہ حکومت نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ جو گورنمنٹ لیول پہ جب تربیت ہی نہیں ہوتی تو وہی حال ہوتا ہے جو ہوا وہاں جو جہاں کھا رہا ہے اٹھا کے پھیک رہا ہے وہی کچھرا وہاں پہ تو تو وہاں کے بندر میں یہاں کے بندر میں فرق ہونا چاہیے لیکن ہمیں فرق بولو نہیں نظر آتا کیوں نہیں نظر آتا بھائی صفائی ستھرائی میں جانور سارے سیم انسانوں میں تربیت ہوگی تو صاف سترے ہو جائیں گے تربیت نہیں ہوگی تو صاف سترے نہیں ہوں گے انسانوں کی تربیت ہوگی تو اچھے اخلاقے ہو جائیں گے تربیت نہیں ہوگی تو برے اخلاق کے ہو جائیں گے انسانوں کی تربیت ہوگی تو وفادار بن جائیں گے تربیت نہیں ہوگی تو بے وفا بن جائیں گے تربیت ہوگی تو بہادر بن جائیں گے تربیت نہیں ہوگی تو بزدل بن جائیں گے تربیت ہوگی تو سخی بن جائیں گے خرش کرنے والے تربیت نہیں ہوگی تو کنجوس بن جائیں گے جانور میں جو کنجوس ہے کنجوس کا کنجوس ہی رہے گا جو سخی ہے وہ سخی کا سخی رہے گا تو پتہ یہ چلا بھائی انسان کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو ہے جو آسٹیلیا والوں کی نظر سے آج کل اوجھل ہوا ہے وہ پہلو یہ کہ انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں برے بھی ہوتے ہیں اچھائی اور برائی اس کا انسان کی روحانی زندگی سے تعلق ہے اور کھانا اچھا گھر اچھا ذاتی بنگلہ ذاتی گھر گاڑی اچھی اور اچھی تنخواہ یہ مادی زندگی ہے تو مادی زندگی ہی کو اگر آپ فوکس کرتے رہو گے تو آپ میں اور گدے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہوگا انسانوں کی نظر میں نہیں اللہ کی نظر میں انسانوں کی نظر میں تو بڑا فرق ہوگا انسان جب انسان سے ملتا ہے کیا کرتے ہیں آپ آپ بتاؤ جی میں چوکی دار ہوں چھوڑا یار ہمارے سٹینڈرڈ کا آدمی نہیں انسان کی نظر میں تو بڑا فرق پڑتا ہے کیا کرتے ہیں آپ میں جناب میل بان کی فلا یونیورسٹی میں یا سویڈن ایک تو میں جو سیڈنی کو سویڈن پتہ نہیں کیا جو زمان سے نکلتے ہیں سیڈنی کی فلا یونیورسٹی میں میں پروفیسر ہوں نائس ٹو میٹیو آپ سے مل کے بہت یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی اللہ کی نظر میں اللہ اس زاویہ سے دیکھتا ہی نہیں آپ اللہ اس زاویہ سے دیکھتا ہے اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک میں اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا اللہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا کیا دیکھنا چاہتا تھا انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا کس کی تنخواہ ایک لاکھ ڈالر کس کی پچاس ہزار ڈالر کس کی دس ہزار ڈالر اور کون چندے پر پل رہے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا تھا مادی زندگی میں تو انسان جانور سیم ہے انسان کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کون اپنے اختیار سے اچھا انسان بنتا ہے اور کون مادی زندگی میں علج کے اپنی اس پہلو کو نظر انداز کر کے برا انسان بن جاتا ہے تو بھائی آپ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو یہ کہ آپ نائس پرسن اللہ کی نظر میں ہیں یا نہیں ہیں میری نظر میں تو ہوں گے آپ کی نظر میں میں ہوں گا اور اببہ کی نظر میں بیٹا ہو سکتا ہے جو کما کے لارہ ہے بیٹے کی نظر میں اببہ ہو سکتے ہیں جو کما کے لارہ ہے اللہ کی نظر میں نائس پرسن کی ڈیفینیشن بالکل ڈیفرنٹ ہے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھا انسان کون ہے دیکھو جب انسان سے پوچھو گے نا اچھا انسان کون ہے تو انسان اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے ڈیفائن کرے گا کہ اچھا کون ہے مثال کے طور پر آپ اگر اببہ سے پوچھیں کہ آپ کے بچوں میں سب سے اچھا کون ہے تو بھائی زاہر زیادی بات ہے اس کی تنخواہ سب سے آدھا ہے وہ کیا ہے سب سے بولو نا اور جو غریب ہے وہ سب سے گندہ بچہ سوائے ان اببہوں کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہے ان اببہوں کی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بجا کیا ہے وہ کما کے لا رہا ہے بیٹا ہم نے تمہیں کھلایا پھلایا تم بھی کچھ کرو یار پڑے رہتے ہیں اور جو بچہ بالے ہوتے ہی شادی کی بات کر دے بہت ہی گندہ بچہ آئی ہے وہ کیا ہے بہت ہی گندہ بچہ کہ یار اببہ سے باتیں کیا کر رہے ہیں اس زمانے میں شادی شادی کی لگا کر رکھیں شادی سے کیا پیسے آئیں گے جتنے آ رہے ہیں وہ بھی آدھے بہو کھا جائے گی پھر بچہ ہو گیا تو آدھے وہ کھا جائے گا میرے لئے کیا بچے گا اللہ میاں کی نظر میں معاملہ کیا ہے بھائی الٹا ہے پہلے میں انسانوں کی وہ کر دوں بیگم کی نظر میں سب سے اچھا شوہر کون سا ہے جو خواتین یہاں بیٹھی بھی ہیں ان کے علاوہ خواتین کی بات کر رہا ہوں بیگم کی نظر میں سب سے اچھا شوہر وہ ہے جو بیگم کو کما کما کے لا کے کھلائے کہ بھائی تم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو تو نماز پڑھو اچھی بات ہے نہیں پڑھو تمہارا پرسنل معاملہ ہے تبلیغ میں چلے جاتے ہو چلے جائے کون نہیں جاؤ تمہارا کیا ہے تمہارا ذاتی معاملہ ہے اور شوہر کی نظر میں بیگم وہ اچھی ہے جو ریموٹ کنٹرول کی طرح اس تھے کنٹرول میں ہو چائے بولا چائے بنا دی اس نے کھانا بولا کھانا بنا دی ہے وہ تحجد پڑھتی ہے اللہ کے سامنے گڑھ گڑھا کے روکتی ہے بھائی یہ تمہاری پسلل لائف ہے بیگم یہ باتیں مجھ سے شیر نہ کیا کرو گا آج میں نے تحجد میں کتنے نوافل پڑھیں یہ کیا ہے بھائی میں نے تم سے شادی تحجد پڑھوانے کے لیے نہیں کی تو ہر آدمی کی نظر میں اچھائی برائی کا اب جیک ہو دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں جو شراب پیتی ہیں ان کی نظر میں شراب بری چیز نہیں ہے کہتے ہیں یار شراب پی کے پر تھپڑا پڑھنا مارو ڈرائیوینگ نہ کرو کیونکہ بندے پیلتے ہوئے نکل جاتے ہو پتہ ہی نہیں چلتا تمہیں جی وہ میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں اس کی طرف میں آ رہا ہوں جزاک اللہ میں آتا ہوں اس کی طرف تو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں اچھا کون ہے برا کون ہے انسان ڈنڈی مارتا ہے یہ ذہن میں رکھو انسان بڑا ڈھیڈ ہے وہ صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر ایکسپلین کرے گا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے اس دنیا کے سب سے اچھے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن مشرقین مکہ کی نظر میں معاذ اللہ نقلِ کفر سب سے برے انسان کون تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی مسلمان ہوئے نا انہوں نے کہا کہ اسلام لانے سے پہلے میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے کرتا تھا پوری روح زمین میں حالکہ کتنی اچھی دعوت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کو کھانا کھلاو یتیموں کی کفالت بیوہ طلاقی آفتہ عورتوں سے نکاح کو پروموٹ کیا بد پرستی سے ہٹا کے خدا کی عبادت پہلائے اور عربوں کو آپس میں جوڑ دیا جو ہر وقت ان کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف چلتی تھی لیکن آپ ابو جہل سے پوچھتے تو وہ کیا کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں کیوں ان کا ایک میار تھا کہ ہمارا سرداری نظام ہے ہمارا ایک کلچر ہے باپ دادا کا ایک دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلچر کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کلچر کے خلاف جاؤ جس سوسائٹی میں پردہ نہیں ہے اگر کوئی خاتون پردہ کرنا شروع کر دیں تو وہ اچھی سمجھی جاتی ہے کہ بری سمجھی جاتی ہے بھائی بری ہمارے گھر کا ماحول خراب کر دی ہے اس بہو نے تو جوائنٹ فیملی میں جہاں پردے کا رواج نہیں ہے دیوروں سے اور جیٹھ وغیرہ سے پردے کا رواج نہیں ہے کوئی خاتون اگر بیان سن کے اپنے دیور سے پردہ کر لے اور جیٹھ سے پردہ کر لے تو اس اسرال کی نظر میں بلکل بھی اچھی بولو اس نے تو ہمارے ہاں سارا سسٹم ہم بیٹھ کے گپیں لگایا کر دے اس کمبخت کی وجہ سے جوہنا سب کو ریزرو ہونا پڑتا ہے تو بھائی انسانوں سے پوچھو گے تو بھائی اچھائی برائی ہر آدمی کہتا ہے میرا میرا اپنا میار ہے میں تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ جہاز میں میرے ساتھ تھے کہتے ہیں یار میں تو اپنے حساب سے دیکھتا ہوں کہ اور میرا اپنا ایک میار ہے میں نے کہا پھر آپ اپنی ایک دنیا بنائیں اور اپنے میار کتابیں لکھیں اس میار پر لوگوں کو لے کریں ہر آدمی کا اپنا ایک سٹائل ہے تو بھائی اللہ کے کسی سے مفاد نہیں ہے ہمیں اللہ سے پوچھنا پڑے گا اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے تو میں جلدی سے بات کو سمیٹھتا ہوں تو میں یہ عرض کر رہا تھا انسان کی ایک مادی زندگی ہے اور ایک روحانی زندگی ہے تو روحانی زندگی کو صدھارنے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجائے دیکھو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں آپ کو پتہ انسان بہت زہین ہے انسان کا بچہ زیادہ زہین ہوتا ہے جانوروں کے بچے سے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب بگری کا بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اس کے سامنے گوشت رکھیں کیا وہ ہاتھ ڈال لے گا کھالے گا آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھے کھا جائے گا وہ بولو نا وہ ہمیشہ دودھ کی طرف لگے گا شیرنی کا بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اس کے سامنے خربوزہ رکھ دو کبھی بھی وہ خربوزہ نہیں کھائے گا آگ کا انگارہ رکھ دو گے وہ اس کی طرف کبھی بھی ہاتھ نہیں مارے گا وہ ہمیشہ دودھ کی طرف جائے گا لیکن انسان کا بچہ اتنا زہین ہے جب پیدا ہوتا ہے نا اور تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھو وہ اٹھا کے موہ میں ڈال لے گا آپ اس کے سامنے کوئی غلط چیز رکھ دو وہ بھی کھا جائے گا یہ کیا بات ہے یار یہ زہین ہے یہ غلط ٹریک پہ چل رہا ہے اور وہ بے وقوف مخلوق وہ سائٹ ٹریک پہ چل رہی ہے تو عجیب بات ہے یا نہیں ہے شیر سے پوچھا جائے نا اگر کہ بتا تیرا بچہ زہین ہوتا ہے یا ہمارا شیر کہے گا میرا بچہ زیادہ زہین ہے تمہارے تو بے وقوف ہیں انسانوں کو وہ بے وقوف کہے گا کہے گا تمہیں تو یہ نہیں تمیز کے کھانا کیا ہے اور ایوائٹ کس سے کرنا ہے تمہارے بچوں کے سامنے گول آکے رکھ دو وہ گوبر بھی کھا جائیں گے ہمارے بچے کے سامنے رکھ کے دیکھ کبھی بھی نہیں مو مارے گا گوبر میں تو یہ مناظرہ شیر جیتے گا کی نہیں جیتے گا تو آپ کیسے شیر سے پھر مناظرہ جیت ہوگے بھائی اگر شیر سے مناظرہ بلکہ گدہ بھی مناظرہ جیت جائے گا ہم جب کسی کو بے وقوف کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں گدہ ایک نمبر کا گدہ ہے کہتے ہیں کی نہیں کہتے کسی دن گدے کا میٹر گھوم جائے اور گدہ مناظرہ کا چیلنج کرے کہ یار انسانوں نے مجھے بے وقوف کہا تمہاری ایسی کی تیسی ٹائم قیامت تک نہیں بلکہ ایک مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں میں تمہیں اور فلاں ڈیٹ پہ آجاؤ مناظرہ کے لیے اسٹیٹ سجے گا ایک طرف گدہ بیٹھے گا ایک طرف انسان بیٹھے گا اور دونوں بحث کریں گے کہ زیادہ ذہین کون ہے مناظرہ ہوگا دونوں میں ٹائم ہو گیا آپ چلے گئے گدہ بھی اسٹیٹ پہ آ گیا اور ایک سالس بن گیا جو نہ گدہ ہے نہ انسان ہے کیونکہ سالس تو وہی ہوتا ہے نا جس کا دونوں میں سے کسی سے مفاد نہیں ہوتا کوئی فرشتہ آ گیا اب دونوں کی ڈیویٹ شروع ہی آپ نے دلائل دینے شروع کیے کہ انسان جو ہے نا بہت زہین ہے دیکھو چاند پہ پہنچ گیا یہ کر لیا وہ کر لیا گدے نے دلیل دی کہ دیکھو میرا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھو اس میں اتنی سینس ہے کہ وہ آگ کا انگارہ نہیں کھا اس کے سامنے گوبر رکھو وہ گوبر کی طرف ہاتھ نہیں ڈالے انسان کے بچے کے سامنے گوبر رکھو کھا جائے گا کھا جاتا ہے میں ہر وقت بچے کی فکر کرتی ہیں کی نہیں کرتی وہ گوبر رکھو کھا جائے گا اس کے سامنے گرم کھولتا ہوا پانی رکھو پی کے زبان جلا دے گا بکریوں کے بچے یہ کام نہیں کرتے گدے کے بچے یہ کام نہیں کرتے اب یہ مناظرہ چل رہا ہے گدے نے بہترین مثال دے دی اب بتاؤ آپ کے پاس مناظرہ جیتنے کا کوئی راستہ ہے بولو نا نہیں میرے دماغ میں ایک بات آ رہی آپ کیسے اگر نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ میں اور اس میں کوئی فرق یہ مزاہ کے اس کو حقیقت نہ لوگ کلپ نکال لیتے ہیں مختصر صاحب نے آسٹیلیہ والوں کو وہ کہا ہے میں نہیں کہہ رہا تو گدہ تو جیت جائے گا مناظرہ اس لئے کہتے ہیں مناظرے میں علم سے زیادہ کھوپڑی کا استعمال ہوتا ہے تو بھائی آپ گدے کو یہ جواب دیں گے محاجنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ بہت بیستی ہوگی پھر گدہ میں جو بے وقوف ہوگا گدہ لوگ اس کو انسان کہیں گے انسان ہے کیا گدہ بن گدہ پھر لوگ یہ اگر آپ مناظرہ ہار گئے اسٹیج پہ گدہ پھر گالیاں دے گا انسان ہے کیا بلکل وسیم لگ رہا ہے بلکل غفار لگ رہا ہے گدہ بن گدہ آپ مناظرہ نہ ہار ہیں آپ اس کو جواب دیں گے بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو یہ بات تو تیشدہ ہے کہ انسان ذہین ہے اگر ذہین نہ ہوتا تو گدے تو بتا تو نے کیا اجاد کیا تیرے اوپر انسان صدیوں سے بیٹھ کے آ رہا ہے تو اپنی کوئی یونین نہیں بنا سکا کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کنا سکا کہ میں بھی آخر ایک مخلوق ہوں یہ کیا ہے مجھ پہ اتنا لوٹ ڈال کے تم لوگ گھر بک جا رہے ہوتے ہو اور جب بڑا ہو جاتا ہوں تو بلکل نظر انداز کرتا اپنے بوڑھوں کے لیے تو اول ہاؤس بنا لی ہے تم نے میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے تو گدہ ہے گدہ ہی رہے گا باتیں نہ کر زیادہ ہم نے یہ جہاز بنائے ہم نے دوائیں اجاد کی ہم نے کتنے ہسپٹل بنائے ہم نے سیاست میں کتنا آگے بڑھے اور ایک اورگنائز قومیں ہیں ہماری رہا یہ اشکال رہا یہ سوال کہ ہمارا بچہ اس کو تو تمیز ہی نہیں ہوتی گھون بھی کھا لیتا ہے اور تیرے بچے کو اتنی تمیز ہے کہ وہ دودھی کی طرف جاتا ہے تو بھئی بات یہ ہے کہ ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ ہمارے پاس اقل زیادہ ہے لیکن یہ اقل تربیت کی محتاج ہے اگر اس اقل کو بے لگام چھوڑ دیے جائے تو غلط جائے گی اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے پھر دیکھو اس کی سپیڈ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات مثال کے طور پر اور آسان مثال گدے اور گھوڑے کی ریسنگ ہو تو سپیڈ کس کی تیز ہے گھوڑے کی اب آپ نے کیا کیا ایک لائن لگا دی آگے اور گدے اور گھوڑے کو دونوں کو دوڑایا لیکن ہوا یہ کہ گھوڑے کو بتائی نہیں کہ کس سمت میں دوڑنا ہے گھوڑے کو بتایا نہیں کہ کس سمت میں دوڑنا ہے گدے کو بتا دیا کہ سمت کیا ہوگی اس ڈائریکشن میں دوڑنا ہے تو مقابلہ کون جیتے گا گدہ جیت جائے کیونکہ گھوڑا غلط سمت میں دوڑ رہا ہوگا ایسے میں موقع پہ اگر گدہ لائن کروس کر کے مقابلہ جیت کے یہ کہے کہ میری سپیڈ گھوڑے سے زیادہ ہے کیونکہ میں مقابلہ جیتا ہوں اور گھوڑا مقابلہ ہار گیا ہے تو ہم کہیں گے اس پیڈ گھوڑے کی تو اس سے تیز ہے لیکن اس کو ڈائریکشن کسی نے بتائی نہیں کہ کوئٹا کی طرف جانا ہے کہ پشاور کی طرف جانا ہے ڈائریکشن نہیں بتائی اس کو اس لئے مقابلہ ہار گیا وہ تو یاد رکھو آپ میں عقل اللہ نے جانور سے زیادہ دی ہے لیکن اگر آپ کو ڈائریکشن نہ دی جائے کہ عقل کا صحیح استعمال کیا ہے غلط استعمال کیا ہے یہ رخ نہ دیا جائے تو آپ مقابلہ جانوروں سے ہار جاؤ گے بچے کی اگر اس طرح سے تربیت نہ کی جائے مادی تربیت کہ اس کو ماں بتاتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا بچہ ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکتا مر جائے گا اور گھوڑے زندگی گزار کے دنیا سے جائیں گے یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ گھوڑوں میں عقل زیادہ انسان میں عقل کم یہ اس کی علامت ہے عقل تو انسان میں زیادہ ہے مگر اس کو تربیت کی ضرورت ہے اسے کوئی منزل بتائے صحیح اور غلط کو تمیز کرے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے پھر اس کی عقل صحیح استعمال ہوگی بچے کو گائیڈ کیا جائے نا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے ایک دن آتے آتے وہ سائنٹس بن جاتا ہے وہ ایسی ایسی چیزوں پر ریسرچ کر کے لاتا ہے دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے تو جہاں میرے بھائی انسان کو مادی زندگی میں گائیڈنس کی ضرورت ہے جس سے وہ مادی زندگی میں صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روحانی زندگی میں اس کو گائیڈنس کی ضرورت نہ ہو اور وہ خود سے فیصلہ کر لے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سمجھ میں نہیں آری بار روحانی زندگی میں اچھائی اور برائی کا تعیون تو زیادہ مشکل کام ہے یہاں تو بڑے بڑے سائنچدان آکے فیل ہو جاتے ہیں فیل ہو گیا جاتے ہیں دنیا میں جو بے حیائی شراب کو کومن کر دیا گیا سینس عقل کیا کہتی ہے یہ اچھی چیز ہے لیکن لیگل ہے یا نہیں ہے بڑے بڑے سائنچدانوں کی اخلے آنکے یہاں کام کرنا چھوڑ دیا انہوں نے اس کا تعلق روحانی زندگی سے ہے تو بھائی جیسے مادی زندگی میں انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے روحانی زندگی میں اس سے زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہے مادی زندگی میں تھوڑی گائیڈنس چاہیے اس لیے آپ کا محول آپ کے دوست آپ کے پیرنٹس آپ کو سکھا دیں گے روحانی زندگی میں گائیڈنس خاندانی قسم کی ہونی چاہیے اس میں اللہ نے ماباپ پہ نہیں چھوڑا اس لیے کہ ماباپ کو اگر کسی نے گائیڈ نہیں کیا تو وہ تو برباد ہو جائے گی اولاد مشرقین مکہ کے ماباپ بتوں کے سامنے جھکتے تھے تو کیا وہ اپنی اولاد کو صحیح غلط سمجھا سکتے تھے کیا اللہ نے میسنجر آف گوڈ جو خدا کے پیغمبر ہیں ان کا انتخاب کیا ہے وہ آکے انسان کو بتائیں گے اللہ کا پیغام لے کے آئیں گے اللہ خود بتائے گا پیغمبروں کے ذریعے آسمانی کتابوں کے ذریعے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اگر آپ نے اللہ سے رہنمائی نہیں لی روحانی زندگی میں آپ برباد اور ناکام ہو جاؤ گے اور جو روحانی زندگی میں ناکام ہو گیا اللہ کی نظر میں اس میں اور گدے گھوڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے تبھی قرآن کیا کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں جو مجھے نہیں مانتے میری ہدایت سے استفادہ نہیں کرتے صرف مادی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں ان کا لائف اسٹائل اور گدے گھوڑوں کا لائف اسٹائل میں میری نظر میں کوئی فرق نہیں ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے بے شک آپ تھی بھی سوٹ ٹائی میں گھوم رہے ہیں nice to meet you اور بڑے بڑے انگلیش کے الفاظ آپ نے یاد کر لیا well done how are you fine خوبصورت لیبل لگے ہو آپ کے نا اور ایسے ایک بہت ہی محذب انسان آپ کہلاتے ہو لیکن اگر آپ اللہ کے اچھے کو follow نہیں کرتے اور اللہ نے جس کو برا کہا اس سے بچتے نہیں ہو پبلک کی نظر میں آپ بہت اچھے ہو آپ کو دھڑا دھڑ رشتے بھی ملیں گے آپ کو ہر جگہ جوب ملے گی آپ کی سوسائیٹی میں عزت بہت ہوگی اللہ کی نظر میں آپ میں اور محلے کے گدے میں کوئی فرق نہیں ہوگا بلکہ قرآن کہتا ہے اس سے بھی بدتر بتاؤ اس سے بڑی کوئی گالی ہو سکتی ہے اللہ کہتے ہیں اس سے بھی بدتر اس لئے کہ گدھا گدھا ہے کیونکہ عقل نہیں ہے اس میں تمہیں تو عقل ہے اور لائف گدھو مالی گزار رہے ہو تو تمہیں تو اللہ نے عقل دی ہے پھر بھی لائف کونسی گزار رہے ہو ملے گزار رہے ہو